یہ دیکھیں گائز یہ گورمنٹ آپ پنجاب ایڈ کماری والا یہ ساری تفصیل دی ہوئی ہے چھوٹا سا ہیڈ بنا ہوئا ہے اور ادھر یہ ادھر یہ پھٹے نیجے گئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں سے یہ پانی جا رہا ہے جو اسلام علیکم گائز کیا حال چال ہے امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ کے کرم سے ہم بھی بالکل ٹھلکے پاسکے فلو شروع کرتے ہیں آپ تو بھائیس آج ہم آئے ہیں جی ایڈ کماری والے اور آپ کو ادھر کا وزر کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں بھی یہ ایڈ کماری والا کیسے ہیں اور ادھر جو دو نیرے جاتی ہیں وہ بھی آپ دکھتے ہیں یہ پیچھے سے دو نیرے آتی ہیں یہ دیکھیں سامنے پیچھے بڑی نیرہ آ رہی ہے اور ادھر سے ایک نیرہ نکلتی ہے یہ یہ بھی آپ کو بکاتے ہیں بیٹھنا ہے یہ ادھر سے بڑی نیرہ آ رہی ہے ادھر سے بڑی نیرہ آ رہی ہے اور یہ چھوٹا سا ہیڈ بنا ہوا ہے اور ادھر یہ ادھر یہ پھٹے نیچے کیوں ہیں یہ دیکھیں اور یہاں سے یہ پانی جا رہا ہے اور یہ تیسے نیرہ کو پانی آ رہا ہے جو ادھر سے اور ادھر سے اب باندھ کیا ہوا ہے بہت پانی نکل رہا ہے وہ پھٹا کو نیچے سے اور سامنے آدموں کو کچھ کام کر رہے ہیں بیچو بیچ نیرہ میں جو تلہ وغیرہ کاٹ رہے ہیں بیچ میں وہ تلہ ہوا ہوا ہے داست وہ بھی کاٹ رہے ہیں سامنے سے یہ پانی کے شور آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ خوبصورت مناظر بہت قریم درختہ ہیں ادھر یہ دیکھیں گے یہ ان کی جڑے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہیں سامنے دیکھیں گے اور بھی یہ درخت ہے آئے ہوئے نمان بھی نمان کدھر آئے ہوئے ہو یہ دیکھیں جی ہمارا بیٹا نمان بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے یہ کافی بڑا درخت ہے پیپل کا بہت بڑا درخت اور کافی جگہ اس نے گھی رہی ہے اور نیچے ایک بائسپس پائی کر رہے ہیں یہ نیر کا پانی آ رہا ہے ادھر اور ادھر آگے ایک مسجد بھی بننی گے وہ بھی آپ کو چل کے دکھاتے ہیں سامنے مسجد ایک بننی ہوئی ہے اور ادھر ایک مورچہ بھی ہے یہ وہ سامنے فوجیوں کا یہ دیکھیں گے یہ خوبصورت مسجد مسجد کے طرف ہم جا رہے ہیں اور آپ کو آگے سے دکھاتے ہیں مسجد یہ دیکھیں گے یہ خوبصورت سی مسجد بنی ہوئی ہے چھوٹی سی یہ نماز بھی رہ پڑھنے کے لئے اور یہ ساتھ گاؤں ہیں جی گماری والا اور یہ ادھر نیر ہے اور نیر کے سامنے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہیڈ گماری والا ہی ہے یہ دیکھیں یہ سامنے سے نظر آ رہا ہے جسے ایڈ گماری والا کہتے ہیں گماری والا ادھر اب تھوڑے دنوں بعد ادھر رہنک میلا کافی ہو جائے گا ادھر فش وغیرہ بہت اچھی فرائی ہوتی ہے اور یہاں پر سٹال وغیرہ لگ جاتے ہیں وہ بھی آپ کو آ کر دکھائیں گے کسی دن فلال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہی مناظر خوبصورت سے یہ ہے جی مورچہ فوجیوں کا خوبصورت سے جگہ جس کم دور سے آپ کو بتا رہے تھے اور یہ فوجیوں کا ایڈ گیا ہے یہ سن 65 کی بات ہے جب ادھر بمگ رہا گیا تھا وہ آگے پھل ہے اگر تقریباً ادھر سے ایک کلومیٹر دور کھل ہے جیدھر پڑی 65 میں انڈیا نے بمگ رہایا تھا اور جس کی وجہ سے ادھر فوج وغیرہ کا سارا نظام ہوا اور یہ چوکی اس وقت کی ہے یہ مثل 65 کی چوکی ہے فوجیوں کی مورچہ نما اور آپ بھی ادھر فوجی وغیرہ ہوتے ہیں وہ آگے یہ سارا روڈ جہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ وائٹ وائٹ سچونہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ وائٹ وائٹ سینٹے لیں گی اور یہ راستہ ان کو جاتا ہے ادھر جا کے ویڈیو بنانا منا ہے اس لئے ہم نے آپ کو دور سے دکھا رہے ہیں اور آپ کو نیر کا نظارہ کرا رہے ہیں اور آپ کو نیر دکھا رہے ہیں کافی زیادہ قدیم نیر ہے یہ نیر پاک پتن ہے جدر سے ایڈ گماری والا ڈال کے ایک نیر اور نکالی گئی ہے جو سامنے نیر بلکل ہم نے آپ کو پہلے دکھائی اور یہ دیکھیں گی نیر کے کنارے پر بہت ہی قدیم درختیں ہیں اور بہت بڑے بڑے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں جی اور بہت ہی پیارے آج بادل بھی آئے ہوئے ہیں اور موسم کافی خراب ہو چکا ہے اور یہ سامنے ادھر پرجیکٹ بھی ہے بجلی کا اور یہ دیکھا ہے ہمارا بیوی اور یہ مارا بیوی بیٹھا ہے اور یہ نوان کدھر بیٹھنا ہے آپ نے یہ دیکھیں گائیز یہ گورنمنٹ آپ پنجاب ایڈ گماری والا کے ساری تفصیل دی ہوئی ہے ادھر نیر تھی یہ سارے نیر کی جگہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن جب یہ ایڈ گماری والے سے انہوں نے آگر نیر شفٹ کی اور سامنے یہ پاور پلانٹ بجلی کا پلانٹ جس کے ہم بات کر رہے تھے یہ وہ سامنے لگا ہوا ہے ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے وہ لگانے کی خاطر دینا نیر کھو دی ادھر اور یہ پلانٹ لگا ہے یہ سامنے دیکھ رہے ہوں گے آپ پلانٹ یہ دیکھیں وہ سامنے پلانٹ لگا ہوا ہے یہ پاور پرجیکٹ ہے یہ یہ قریباً پانچ سال کرسل مکمل ہوا ہے اور اس سے دجلی وغیرہ پیدا ہوتی تھی اور آگے جا کے یہ نیر پھر مل جائے گی اس نیر کے ساتھ یہ نیر ادھر سوکی پڑی ادھر نیر کھو دی گئی ہے اس پلانٹ کی وجہ سے اور آگے جا کے یہ نیر دوبارہ مل جائے گی تو آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں میں کدہ سے نیر مل جائی ہے یہ آگے سے نیر کی پونی جگہ آگئی ہے وہ دیکھیں سامنے یہ ادھر کراسپ ڈال کے آگے سے پھر وہی پرانی جگہ پر نیر آگئی ہے یہ دیکھیں سامنے آپ کو نیر نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں اور ہم آگے نیر کے ساتھ اپیتے ہوگئے ہیں گاؤں اور ادھر پر یہ پل جاتا تھا یہ کراس اتھ کے یہ دیکھیں یہ پل بھی اب ختم کر دیا گیا ہے اس کے پلر کڑے ہیں نیر میں یہ دیکھیں سامنے اور اوپر سے یہ پل ختم کر دیا گیا بلکل اور گاؤں سے یہ راستہ ختم ہو چکے اب اور اب آگے جا کے راستہ ہے جی یہ ادھر سے پل کا راستہ ختم کر دیا گیا ہے یہ اوپر سے پل اٹھا دیا گیا ہے لیکن اس میں پلر کھڑے ہیں ابھی یہ دیکھیں اور ادھر یہ چھوٹے چھوٹے جانوروں نے اپنے گار بھی بنایا ہوئے ہیں پل کے نیچے یہ دیکھیں یہ آگے یہ وہ ریلوے پھارٹک جہاں ہم بات کر رہے تھے 1965 میں ادھر انڈیا والوں نے بام گرایا تھا یہ ادھر سے ٹرین کا راستہ روکنے کے لئے اور یہ سامنے نیر پر بام گی رہا تھا 1965 میں اور ادھر بہت زیادہ گہرا گڑا پڑا ہوا ہے جتنی مرضی ہی نیر سکی رہا ہے لیکن اس میں پانی بہت زیادہ ہوتا کیونکہ اس کے اندر بہت بڑا کمہ بان چکا ہے اس بام کی وجہ سے یہ 1965 کا ہے اور یہ ٹرین کا راستہ روکنے کے لئے بام کر آیا تھا یہ دیکھیں جی اب تو یہ ریلوے پھارٹک بان چکا ہے اور بہت اچھا نظام ہو چکا ہے لیکن یہ نیر پھول انہوں نے گرانے کی کوشش کی تھی جس میں انہوں نے ایک واپ گرایا تھا جیسے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ہمیں ایک کمیٹس بلکس میں ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں پسند ضرور شیئر کریں اسی کے ساتھ آج کا بلوگ ختم کرتے ہیں اور آپ سے اجاز چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی